بسم اللہ الرحمن الرحیم بس سیرین کا سوچنا یہ ہے کہ بھارت چین کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ چین دفاعی اعتبار سے بھارت کو ناکو چنے چوانی کی اہلیت رکھتا ہے مگر بھارتی وزیر آزم کے نیشنل سکورٹی ایڈوائزر ایجیڈ ڈوال نے ٹھان لی ہے کہ میدان جنگ میں بے شاک بھارتی فوج کا ناچ نہ جانے آنگان ٹیڑا والا حساب ہو مگر اپنی عوام کے سامنے اس کی خوب جے جے کار کی جائے اور اس مشن مامو بناو میں ایجیڈ ڈ بر سب سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ مو اور محصور کی دال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارتی وزیر آدم تو کہتے تھے کہ کچھ ہوا ہی نہیں کسی علاقے پر چین نے قبضہ نہیں کیا تو اب بھارت نے واپس کیا حاصل کر لیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ چینی فوج کو بھارتی فوجیں ایک انچ پیچھے نہیں دکیل سکی اور بھارتی میڈیا اپنی عوام کو جھوٹ کا یہ پیالہ پلانا ہی چاہتا ہے مگر اب عوام دیکھ سکتی ہے اور موازنہ کر سکتی ہے کہ حقیقت روز رو موازن کی طرح آیا ہو چکی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق ان کی فوج نے چینی فوج سے دو کلومیٹر کے علاقہ وابث لے لیا ہے مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں چینی فوج اتنی مضبوط ہے کہ وہاں کنکریٹ کے بیس بن رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ چین اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں یہ جھوٹ کا بھانڈا بھارتی فوج کے سابق جنرل عجی شکلہ جو کہ بھارتی دفاعی تجزیہ کار ہیں انہوں نے پھوڑا ہے عجی شکلہ نے کہا ہے کہ بھار بھارتی فوج نے وادیے گلوان میں نہ جانے کون سا تیر مار دیا ہے عجی شکلہ نے کہا کہ ایسی کوئی حقیقت ہوتا عالمی سطح پر اس طرح ہوتا کہ جب کوئی ملک اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے تو دوسرے ملک کی جانب سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے مگر اس معاملے میں چین بلکل خاموش ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ سب جھوٹ گھڑ کر دکھایا گیا ہے تاکہ کسی طرح سے بھارتی فوج کی ساکھ بہتر کی جا سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بھارت بھارتی نمائندہ یا فوج کے ترجمان اس بات کو کہنے کے لئے تیار نہیں میں اس نام علوم سینئر فوجی علکاروں کے نام سے منصوب کر کے عوام کو پاگل بنایا جا رہا ہے